السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں بات کی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندید عمل کون سا ہے تو اس زمن میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندید عمل نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے تو اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال کہ قیامت کے دن سب سے پہلا کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو اب یہ بڑے ریلیٹڈ ہیں جو چیز جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے سوال بھی سب سے پہلے اسی کا کرے کرے کیونکہ اس کی پسند ہے جو کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو آپ اسی کے بارے میں سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا اور یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا اگر اس بندے کے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو پروردگار فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی پھر تمام عمال کا ایسے ہی حساب ہوگا اس حدیث کو عمام احمد بن حمل نے روایت کیا ہے علاوہ عظیم عام ترمزی نے روایت کیا ہے علاوہ عظیم عام نسائی نے روایت کیا ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقینا پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا اول ما یحاسب به العبد الصلاح والنماز ہے فَإِن صَلَحَت صَلَحَ السَّائِرُ عَمَلِهِ اگر نماز درست ہوگی تو بندے کے جملہ آمال درست ہوں گے اور اگر نماز درست نہ ہوگی وَإِن فَسَدَت فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ تو دوسرے تمام آمال بھی درست نہیں ہوں گے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام تیلاسی نے روایت کیا ہے اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی روایت ہے اس کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو تو امام احمد امام ترمزی امام نسائی ابن ماجہ کئی کتب حدیث نے اسے روایت کیا اور امام بخاری نے اسے تاریخ القبیر میں مختصرا روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے امام ترمزی اسے حدیث حسن غریب کہتے ہیں کہ حسن غریب کے درجے میں یہ حدیث ہے امام حاکم کے نزدیک اس حدیث کی اثنات درجہ صحیح پر ہے جو پہلی روایت آپ سے ذکر کی تھی اس کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں کی اور وہ دوسری چیز جس کا ذکر احدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتا ہے نماز کے بعد وہ ناحق خون کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور پھر اگر کسی نے کسی کا ناحق خون بہایا تو جس کا مطلب محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق خون کے بارے میں سوال ہوگا اور ایک بات جو پچھلے کئی سالوں سے مشہور ہوئی بھی ہے کہ شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق اور بیوی سے اس کے شوہر کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے یہ بات آتی ہے احدیث مبارکہ میں جیسے صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یا ہر شخص کو بلکہ ہر شخص کو نگے بان بنایا ہے ان اشیاء اور افراد پر جن کے اوپر اسے نگے بان بنایا ہے کہ کہ پھر تم سے تمہاری رعایہ کے بارے میں سوال ہو گئے ہیں جن پر تمہیں نگراہم نگے بان بنایا گیا تھا اس سوال کا ذکر آتا ہے لیکن یہ نہیں آتا کہ یہ سب سے پہلے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ